اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایلفہ ایڈوکیشن امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے سو سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ہونے والا ہے ووولز پہ لنگویسٹکس میں یا پھر فونیٹکس میں ووولز کتنے ہیں کتنی ٹائپس ہے ووولز کی کون کون سے ساؤنڈز ہے ووولز کے یہ ہم آج کے لیکچر میں سٹیڈی کرنے والے ہیں سو اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ووولز یعنی لنگویسٹکس میں ووولز کون سے ہیں اور ان کے ساؤنڈز کون سے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ساؤنڈز کے حوالے سے لنگویسٹکس میں تو لنگویسٹکس میں ٹوٹل جو ساؤنڈز ہیں یعنی فونیٹکس میں کمپلیٹ جو ساؤنڈز ہیں جو ہم سٹیڈی کرتے ہیں وہ ہے فورٹی نائن اور فورٹی نائن میں سے ٹوئنٹی فور کونسرنٹ ساؤنڈز ہیں این ٹوئنٹی فائیو ساؤنڈز جو ہیں وہ ووول ساؤنڈز ہیں اب یہ جو انٹرنیشنل فونیٹک الفیبٹ ہے یہ ایک جس کو آئی پی ہے کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا فریمورک ہے ایک ایسا چارٹر ہے جس میں کمپلیٹ جو انگلیش کے ساؤنڈز ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے ان کو ایک ترتیب دی گئی ہے اب انٹرنیشنل فونیٹک الفیبٹس میں ٹوٹل نمبر اف ساؤنڈز کتنے ہیں فورٹی نائن اینڈ اس میں سے ٹوئنٹی فائیو ساؤنڈز جو ہیں وہ ووول ساؤنڈز ہیں اور باقی سارے جو ساؤنڈز ہیں وہ ہیں کونسونڈز اب ووول ساؤنڈز میں اور کونسونڈ ساؤنڈز میں مین ڈیفرنس کیا ہے کونسونڈ ساؤنڈز جو پروڈیوس ہوتے ہیں اس کی جب ہم ڈیفنیشن کرتے ہیں تو ایسے ساؤنڈز ہوتے ہیں جس کی پروڈکشن میں جو ایئر ہے جو ایئر پیسج ہے اس میں ایک ریسٹرکشن ہوتی ہے ایئر کے پاتھ میں کونسٹرکشن ایک ابسٹرکشن ہوتی ہے یعنی وہ ایئر جو پاس ہوتی ہے وہ فرکشن کے ساتھ پاس ہوتی ہے فری پیسج اف ایئر نہیں ہوتا ووول ساؤنڈ کیا ہے اووول is a syllabic speech sound pronounced without any structure in the vocal track یعنی ووول ساؤنڈ ایک syllabic speech sound ہے syllabic کا مطلب کیا کہ یہ ایک syllable ہوتا ہے جیسے اگر ہم کسی ووول کی بات کرے ا یا پھر ا یا پھر ا تو یہ جتنے بھی ووول ہیں یہ ایک syllabic speech sound ہوتے ہیں اور یہ pronounce ہوتے ہیں without any structure structure کا مطلب restriction recovered یعنی ہوا کے بیچ میں جو vocal tract ہے اس میں سے جو ایئر پاس ہوتی ہے اس میں کوئی بھی structure یعنی کوئی بھی رکاوٹ کوئی بھی restriction اس کے بیچ میں نہیں آتی ووول sounds are produced with the free flow of air from lungs to the mouth یہ بات میں ابھی بات آپ کو بتا چکا کہ ووول sounds جو ہیں یہ ایسے sounds ہیں جو کہ produce ہوتے ہیں pronounce ہوتے ہیں with free flow of air سب سے important بات جو ووول کے حوالے سے یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ووول sounds pronounce ہوتے ہیں یا produce ہوتے ہیں with free flow of air from lungs to the mouth یعنی lungs سے لے کے mouth تک جو ہوا کا passage ہوتا ہے جو ہوا چلتی ہے اور جو flow کرتی ہے ظاہر سی بات ہے sound کیسے produce ہوتی ہے جب lungs سے air آتی ہے اور then vocal track سے گزر کے وہ mouth کی طرف آتی ہے یعنی پوری جو organs of speech میں سے گزر کے جب وہ مو سے باہر نکلتی ہے تو ایک sound produce ہوتی ہے تو ووول sounds ایسے sounds ہیں جو کہ free flow of air سے produce ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہی بات there is no obstruction or restriction in the passage of air یعنی ہوا کی بیچ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آتی ووول sounds جو produce ہوتے ہیں ان کے air کے passage میں کوئی بھی رکاوٹ کوئی بھی restriction نہیں ہوتی further detail کی طرف جاتے ہیں کہ ووول sounds are usually voiced consonant sounds میں میں اگر next lecture جب upload کروں گا تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو consonant sounds ہیں اس میں کچھ consonant voiced ہوتے ہیں یعنی کچھ voiceless اور کچھ consonant voiced ہوتے ہیں جب ہم وائسنگ کی بات کرتے ہیں consonants میں تو ہم کہتے ہیں کہ some consonants are voiced voiced sounds and some consonants are voiceless لیکن جتنے بھی vowels ہیں یہ سارے کیا ہوتے ہیں voiced اب یہ جو word vowel ہے یہ ایک latin word ہے the word vowel comes from the latin word vocalist vocalist کا مطلب کیا speaking یا پھر vocal یعنی یہ sound کے related word ہے یہ جو vocalist ہے یہ sound کے related ہے یعنی جو vowel ہے یہ sound کے related اس کا یہ word originate ہوا ہے because in the most languages words and thus speech are not possible without vowels vowels جو ہے یہ speaking یا پھر sound یا پھر vocal مطلب اس وجہ سے یہ word اس کو دیا گیا ہے کیونکہ جتنے بھی languages آپ دیکھیں اس میں اگر words ہیں یا پھر speeches ہیں یعنی language ہیں language کبھی بھی complete نہیں ہو سکتی vowels کے بغیر یا جو vowel sounds جیسے a e o e a یا جتنے بھی vowel sounds ہیں ان کے بغیر کوئی بھی language possible نہیں ہے اب چلتے ہیں vowels کی division کی طرف کہ یہ کتنے categories میں divide ہوتے ہیں so vowels are divided into three man categories جس میں mon of thongs diff thongs and trif thongs آتے ہیں آج کا ہمارا lecture صرف mon of thongs پہ ہونے والا ہے mon of thongs کو pure vowels بھی کہتے ہیں اور diff thongs and trif thongs کو gliding vowels کہتے ہیں because ان کی pronunciation کرتے ہوئے یہ mouth میں ایک position سے دوسری position کی طرف ہمیں glide کرنا پڑتا ہے کیونکہ diff thongs میں دو sounds آتی ہیں shift thongs میں تین اور mon of thongs میں single vowel sound ہوتا ہے so آج کا ہمارا lecture man focus کس پہ ہوگا وہ ہوگا mon of thongs پہ تو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں mon of thongs کو کہ linguistics میں vowels کی category میں جو سب سے پہلی category ہاتی ہے mon of thongs اس میں کون سے vowel sounds included ہے تو سب سے پہلے اس mon of thongs word کو سمجھتے ہیں the word mon of thongs comes from the greek mono جیسے ہم پڑھتے ہیں mono ڈائے ٹرائے ٹیٹرہ پینٹا تو mono کا مطلب which means one and thongs means tone or sound یعنی mon of thongs وہ vowels ہیں جس میں single sound include ہوتا ہے so mon of thongs mean one sound اور single sound یہ تو بات ہوگئی اس کے نام کی کہ mon of thongs کا مطلب کیا mon of thongs are sometimes called pure vowels یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں mon of thongs کو pure vowels بھی کہا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں mon of thongs کے تعداد کی یہ تعداد میں کتنے ہوتے ہیں there are twelve mon of thongs in english یا پھر linguistics میں جو mon of thongs کو study کرتے ہیں ان کی complete جو total تعداد ہے وہ ہے 12 اب mon of thongs کو ہم دیکھتے ہیں کہ کون پہلا ساؤنڈ ہے جو sit میں آتا ہے sit bit it اس میں جو پہلی ساؤنڈ ہے bit bit میں مطلب یہ پھر it میں پہلی جو ساؤنڈ ہے ای کی وہ پہلا mon of thongs یہ اس کے بعد ہے یہ یہ ہے seat eat یہ ساؤنڈ جو ہے یہ ہے set net ا سیٹ نیٹ اب یہ اے کی ساؤنڈ سیٹ کیٹ اے سیٹ کیٹ اس کے بعد جو نیکسٹ ووول ہے وہ ہے آ جیسے ہوت فوگ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ووول آتا ہے آ یعنی یہ شورٹ ووول ہے آ انجل لونگ وول ہے آ لوت کوڑ نیکسٹ ووول ہمارے پاس آتا ہے آ کا جیسے فادر جیسے فادر میں آتا ہے آ کی ساؤنڈ اور اس کے بعد او کی ساؤنڈ ہے جیسے گڈ کوک او اب یہ اسی ووول کا لونگ ووول او گوز فوڈ یہ جو ساؤنڈ یہ ہے ار کی ساؤنڈ ار گر برڈ یہ ساؤنڈ ہے آ کی ہٹ نٹ کٹ آ آ ہٹ آ نٹ یہ ساؤنڈ ہے شوہ ساؤنڈ جو کہ انگلیش کی پرنانسیاشن میں سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے اور یہ ہے او امانگ اگو او امانگ اگو مون اف تھانگ جس طرح ہم کونس کو پلیس اف آ ٹکولیشن مینر اف آ ٹکولیشن وائس اگو اسی طرح مون اف ٹانگ کو بھی چار فیچر کی بیس پر دس کس کیا جاتا ہے جس میں لینٹ آ ووول شیپ آ لپس پوزیشن آف جا آتی ہیں اب ون بائی ون ہم لینٹ آف دی ووول شیپ آف لپس پوزیشن آف جا اور پوزیشن آف ٹرن کو ڈسکس کرتے ہیں لینٹ آف ووول کے سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو مون آف ٹھانگ ہیں ان میں سے کچھ ووول ایسے ہیں جن کی پروننسیشن میں لانگ مون آف تھانگ کون سے ہیں یہ ایسے مون آف تھانگ ہیں جس کی پروننسیشن لانگ ہوتی ہے means these are the ووول with long pronunciation these are five there are five long ووول اب ان کی identification بہت ہی easy ہے جو ہمارے پاس 12 مون آف تھانگ ہیں ان کی جب ہم سیمبلز دیکھتے ہیں تو وہ سیمبلز جن کے آگے ڈاٹ لگے ہوتے ہیں جیسے ان کے سامنے اس کے سامنے اور اس کے سامنے ڈاٹ لگے ہوئے ہیں جن ووول ساؤنڈز کے سامنے ڈاٹ لگے ہوتے ہیں وہ long ووول ہیں اس میں سے پانچ long ووول اور باگی remaining seven ووول جو ہیں وہ short ووول ہیں long وول میں سب سے پہلا وول ہے آ as in calm اور او as in cool ای as in leap ار as in turn اور last والا آ as in all یہ تو ہو گئے ہمارے پاس long من of thongs long من of thongs کے بعد ہمارے پاس short من of thongs آتے ہیں these are the vowels with a short sound which means that they are not extended sounds short من of thongs کا مطلب ایسے کہ ان کی pronunciation بہت ہی short ہوتی ہے اور اس وجہ سے یہ extended sounds نہیں ہوتے ہیں compare the vowel sounds اب اس میں ہم دیکھیں تو eat اور اس میں ہم دیکھیں sit تو e لانگ ہے اور یہ short vowel ہے the first is long and the second is short there are seven short monophtongs یا پھر seven short vowels جس میں سے سب سے پہلا ہے sit a set اور a hot اور schwa sound ago اور a sound set اور u sound cook and a sound hut یہ ہم نے classification کی on the basis of length of the vowels اب next ہم دیکھتے ہیں shape of lips shape of lips کے اعتبار سے بھی ہم ابھی vowels کو classify کرتے ہیں while pronouncing vowels we give different shapes to our lips ظاہر سی بات ہے اب آپ کسی بھی vowel کو اگر pronounce کریں تو اس کے دوران آپ اپنی lips کو ایک different shape دیتے ہیں monophtongs are also classify on the basis of different shapes of lips these are the following یعنی ہم کتنے shapes دیتے ہیں وہ نیچے given ہیں اب سب سے پہلی shape ہے neutral shape اب یہ جو vowels لکھے ہوئے 6 ان کی pronunciation کے دوران آپ lips کو کوئی بھی shape دے دیں تو ساونڈ یہ ہی نکلے گی آپ بے شک try کریں ویڈیو کو pause کر ای کی sound دیکھیں تو کسی بھی shapes کو lips دیں تو اس کی sound آپ pronounce کر سکتے ہیں اسی طرح ان sounds کی pronunciation کے دوران آپ lips کو کوئی بھی shape دے دیں neutral shape یعنی کسی بھی shape میں ہم اس کو easily pronounce کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے wide spread یعنی ان دو vowels کو pronounce کرتے ہوئے ہمیں اپنی lips کو shape of lips کے بات کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی lips کو کیا کر نا ہوگا wide spread کر نا ہوگا آپ اس vowel کو pronounce کریں اور اس کو تو ان کی pronunciation آپ بے شک ویڈیو post کریں اور try کریں تو pronounce کر کے دیکھیں اس کے اور اس کی pronunciation میں آپ اپنی lips کو spread کریں گے wide spread تب یہ easily pronounce ہو سکتی ہیں یہ تو ہوگئی second shape of lips اس کے بعد آتی ہے semi rounded and fully rounded semi rounded monof thongs which can be produced with semi rounded shapes of lips are following یہ دو ایسے vowels ہیں جن کو pronounce کرتے ہوئے ہمیں اپنی lips کو semi rounded shape دینی پڑتے ہے جیسے ہم اس کی example دیکھیں تو اس کی example میں آسکتا ہے hot and lot اور last ہمارے پاس جو shape ہے وہ ہے fully rounded when we give rounded shape to our lips following vowels can be produced اسے good and goose آپ اس کو pronounce کر دیکھیں خود تو اس کے دوران ہم اپنی lips کو fully round کرتے ہیں یہ تھا vowels کی classification on the basis of shape of lips اس کے بعد تھرد جو ہمارے پاس feature ہے vowels کی monophthongs classification کے لئے وہ ہے position of tongue اب اس trapezium کو سمجھنا بہت ضروری ہے monophthongs کو یاد رکھنے کے لئے اب اس trapezium میں ہے کیا آپ کو بھی سمجھ نہیں آرہے ہوگی پاس پانی 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 کو مطلب رکھنے کہتے ہیں اب پانی 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 مطلب کیا اگر آپ دیکھیں تو کچھ وووز ایسے ہیں جن کو پرنانس کرتے ہوئے ہمیں اپنی جو کو یعنی اپنے جبڑے کو کم اوپن رکھنا ہوتا ای کی ساؤن میں ہم بلکل ہمارے جبڑے ہماری جو ایک دوسرے کے ساتھ کلوز ہوتی ہیں اور اسی طرح آ کی ساؤن کو پرنانس کرتے ہوئے ہماری جو اپن ہوتی ہے تو یہ پوزیشن آف ٹنگ اور پوزیشن آف جو کا مطلب کہ کون سے ووول کو ہماری پوزیشن آف ٹنگ ہے یعنی یہاں سے ہماری ٹنگ سٹارٹ ہوتی اور یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے یعنی اگر ایسے دیکھیں تو یہاں پہ ہماری ایسے ٹنگ ہے اور یہ ہماری جو کی پوزیشن ہے یہ ہماری اپر جو ہے اور یہ لور جو ہے تو دیکھیں جب انسان کا جبڑا ایسے اوپن ہوتا ہے یہ انسان مطلب یہ سپوز کرے کہ یہ ہمارا مو ہے ٹھیک اور اس کے بیج میں یہاں پہ ایسے زبان پڑی ہوئی ہے تو یہ جو اوپن ہے ایسے اور یہ یہاں پہ آئے گا تو ہاف اوپن یہاں پہ ہاف کلوز اور پہ ہمارا جو بلکل کلوز ہو جائے گا ٹھیک اور یہ جو پوزیشن ہے یہ ہماری ٹین کی شیئب اب ٹین کی تین پارٹس ہوتے ہیں مطلب تین ہم اس کو پارٹس دیتے ہیں فرنٹ سینٹر اور بیک جو کی ہم پوزیشن دیتے ہیں چار جب یہاں پہ ہوگئے جو تو جو اوپن ہے مطلب انسان کے جبلے اوپن یہاں پہ آئیں گے تو ہاف اوپن یہاں پہ ہاف کلوز اور جب بلکل جڑ جائیں گے تو ہم کہیں گے کلوز پوزیشن پہ ٹرپیزیم کی میں نے آپ سٹرکچر سمجھا دیا کہ ٹرپیزیم میں ہے کیا یہ فرنٹ ووول ای کی ساؤن یہ فرنٹل ہے اور کلوز ہے اس کے بعد ای کی ساؤن جو کہ شورٹ ووول ہے فرنٹل ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو ساؤن آ رہی ہوں گی وہ سنٹرل ہوں گی اب یہ بے شک یہاں سے باہر لکھا ہو یہ ساؤن لیکن یہ بھی اسی میں انکلوڈ پہلی جو ووول ہے پہلی جو ساؤن ہے وہ ہے ای کی فرنٹل کلوز دین ای کی ساؤن فرنٹل ہاف کلوز دین اے کی ساؤن جو کہ سٹ اے کی ساؤن ہے ہاف کلوز پہ اور فرنٹل دین اے کی ساؤن ہاف اوپن ان فرنٹل ساؤن اسی طرح لونگ ووول آ یہ بیگ ووول ہے اور اوپن پوزیشن پہ ہے اسی طرح آ کی ساؤن یہ بھی اوپن پوزیشن پہ اسی طرح لونگ ووول او کی ساؤن اپروکسیمیٹلی کلوز پوزیشن اور اسی طرح او کی ساؤن اپروکسیمیٹلی ہاف کلوز این بیک اف ٹن اور سینٹر میں ار کی ساؤنڈ شوا ساؤنڈ اے اے کی ساؤنڈ یہ تھی ٹرپیزیم مون آف تونگز کی اب یہی سیم پوزیشن اف ٹنگ ہر ایک ووول اور پوزیشن اف جو بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے فرنٹ پہ کون سے ووول آ رہے ہیں ای ای اے دیکھیں فرنٹل میں ان دی بیسز اف پوزیشن اف ٹنگ مون آف تونگز آر کٹیگرائز انٹو تری ٹائپز فرنٹل فرنٹل میں کون سے آتے ہیں ای شورٹ ووول ای لانگ ووول اے اے اور سینٹرل میں ا کی ساؤنڈ جیسے ہٹ میں ا اور شوا ساؤنڈ اے اگو یہ ساؤنڈ جو کہ لانگ ووول ہے اے اے یہ سینٹرل ووول ہے تین اس کے بعد بی ایک ووول سے ہمارے پاس آتے ہیں آ آ او او یہ سوری آ او اینڈ او اب تریپیزم کو پھر سے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس بیک ووول ہیں یہ جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ سینٹرل اے جو فرنٹل ووول یہ تھی پوزیشن اف ٹنگ کے حوارے سے مون آف تونس کی کلاسیفیکیشن سٹوڈنز اگر آپ کو تریپیزم اچھے سے سمجھ آ چکی ہے تو آپ کو پوزیشن اف جو بتاتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہوگی مون آف تونس کین بی کلاسیفائیڈ اون دی بیسی اف ڈیفرنٹ پوزیشن اف جو دیر ار فور ڈیفرنٹ پوزیشن اف جو ایٹ وچ مون آف تونس آر پرنونس یعنی جو کی چار ڈیفرنٹ پوزیشن ہیں جس پہ ہم آم ووولز کو پرنونس کر سکتے اگر میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ ہمارا تریپیزم تھا جب بالکل اوپن تھا ایک ہاف اوپن تھا ایک ہاف کلوز تھا and then بالکل کلوز چار پوزیشن پہ ہم ووولز کو مون آف تونس کو پرنونس کر سکتے ہیں سب سے پہلے کلوز پوزیشن جب جو بالکل کلوز ہوتا ہے تو دو ووولز ساؤنڈز ہم پرنونس کر سکتے ہیں ای کی ساؤنڈ اور آ کی ساؤنڈ او کی ساؤنڈ سوری یہ جو ساؤنڈ ہے گوز او ای یہ دو ساؤنڈز ایسے ہیں جو کہ کلوز پوزیشن آف جو پہ پرنونس ہوتے ہیں اس کے بعد ہاف کلوز at half کلوز پوزیشن آف جو فالونگ منفطنز کین بی پروڈیوس جس میں ای کی ساؤنڈ اے کی ساؤنڈ او کی ساؤنڈ and ار کی ساؤنڈ یہ چار ووول ساؤنڈز at half کلوز پوزیشن آف جو پہ پرنونس ہوتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہاف اوپن یعنی ہاف اوپن پوزیشن آف جو پہ او کی ساؤنڈ اے کی ساؤنڈ جیسے سیٹ اے اور شوا ساؤنڈ اے اگو اے سیٹ اور او لاٹ یہ تین ووول ساؤنڈ اے ہاف اوپن پوزیشن آف جو پہ پرناؤنس ہوتے ہیں اس کے بعد لاسٹ ہے اوپن پوزیشن یعنی جب ہماری جا بلکل جبرے بلکل اوپن ہوتے ہیں تب ہم کون سے ووول پروڈیوز کر سکتے ہیں آپ بے شک پرناؤنس کر کے دیکھیں آ اور آ اور اس کے ساتھ آ یعنی ہٹ جیسے ہٹ اور اسی طرح فادر آ کی ساؤنڈ اور اسی طرح ہوت جب آپ ان تینوں ووڈز کو پرناؤنس کرتے ہیں تو تب آپ کی جا کمپلیٹلی اوپن ہوتی ہیں تو یہ تھی آج کی کلاسیفیکیشن آف مون آف تونگز آج کا لیکچر ووولز کے حوالے سے اور ووولز کی کلاسیفیکیشن ڈیفرنٹ فیچرز کی بیسز پہ تو سٹوڈنس ہوب یو انڈسٹینڈ دی لیکچر امید ہے کچھ نہ کچھ لیکچر سے سمجھ آئی ہوگی اور اگر آپ کی ہیلپ ہوئے آپ کو کچھ سمجھ آئی ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے مجھے حوصلہ ملے گا میں آپ کے لئے اور بھی لیکچرز اپلوڈ کروں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ جو کہ آپ کے فرنڈز ہیں ان سے ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی ان کو بھی لیکچرز آسانی سے سمجھ آ جائے گی ووولز کے حوالے سے تو امپورٹن چیز ٹریپیزیم ہے آپ ٹریپیزیم کو پریکٹس کریں ان ٹریپیزیم کو دیکھیں اور ووولز جو ساؤنڈز ہیں ان کی پروننسیشن کی پریکٹس کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ڈیف تانگز کے ساتھ ڈیف تانگز پر میں نئے لیکچرز بناوں گا اور وہ بھی آپ ضرور دیکھیں اور تب تک اپنا خیال لگے چینل کو پلیس سبسکرائب کر دیں اور رب کی امان میں خوش رہیں سلامت رہیں فی امان اللہ